بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج ایک بہت ہی زبردست قسم کی چٹنی لے کر حاضر ہوئی ہوں جو آپ بنائیں گے تو آپ کو افطار میں بہت ہی لطف آئے گا لطف دوبالہ ہو جائے گا افطار کا دسترخان کی شان بڑھا دے گی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ چٹنی سب پسند تو کریں گے لیکن اس کے ساتھ آپ اس کو تقریباً دو سے تین ہفتے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں فریج میں بہت ہی خراب نہیں ہوگی بہت ہی مزے دار بہت آسان چٹنی ہے کھٹی مٹھی چٹنی سموسوں پکوڑوں سب چیزوں کے ساتھ فرائنگ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے آپ بہت زیادہ تعریفیں سمیٹیں گے جلدی سے تیار کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے اور جو نئے ہیں ان کو سبسکرائب کرنے کے بعد پر آئیکن کو پرس کرنا ہے تو اینڈ تک ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تو 100 گرام ملی میں نے بھی گودھی 2-3 گھنٹے پہلے پہلے پلپ میں نے حاصل کر لیا ہے تقریباً 1 کپ پانی میں یہاں پر میر پاس 3 ادر ٹیماتر اس سائز کے دھولی ہیں میں نے ان دولوں چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ پر یہاں ایک پین میں میں ایک کھانے کا چمچ گھی بھی رکھا ہے گرم ہونے کے لئے اس میں میں ڈالوں گی 100 گرام گودھ اور گودھ کو ہم میلٹ کریں گے فلیم جو ہے وہ بلکل سلو ہے ہمارا اچھا جی الحمدللہ میلٹ ہو گیا ہے ہمارا جو گودھ تھا اب ہم اس میں جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے ملی اور ٹیماتر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو پکائیں گے پانی پھوچ کھونے تک ٹیماتر کا فلیم کو اس وقت ہم تھوڑا سا کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے فلیم کو ہم تقریباً میڈیم کر لیتے ہیں اور پانی جو ہے اس کا ہم خوش کریں گے اور یاد رکھئے کہ یہ چٹنی جو ہے یہ یوٹیوب پر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار چٹنی ہے دو سے تین ہفتوں کے لئے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہونے والی اور اس کے علاوہ بہت ہی مزیدار سکتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا سپیشلی افتار کے ٹائم پر یہ پکوڑوں اور سموسوں کے ساتھ فرائنگ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی ہے اب یہاں پر ہم کچھ مسالے شامل کریں گے جن میں ہمارے پاس ہے دڑا مرچ نمک زیرا پاورڈر مرچ دھنیا پاورڈر آپ لے سکتے ہیں لال مرچ بھی یہ دیکھیں اس میں ڈال کر تو ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کا پانی بھی خوشک کریں گے ہم اور مسالے ہمارے اس میں پک جائیں گے تو کچھن نہیں لگیں گے بلکل بھی بہت ہی مزیدار چٹنی تیار ہونے والی ہے کچھ ٹائم لگے گا تھوڑا سا 3 سے 4 منٹ لگیں گے پانی کو خوشک ہونے میں اچھا جی چٹنی جو ہے الحمدلللہ ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پانی بلکل ٹیماتروں کا خوشک ہے لیکن ہم نے اتنا رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک لیکوڈ فارم میں ہو اور جب یہ ہم اس کو ابھی تھنڈا کریں گے تھوڑا سی گاڑی ہو جائے گی تو ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا کرتے ہیں بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی شیشے کے جار میں بھرکے رکھ سکتے ہیں کوئی ڈر نہیں بس آپ نے گیلہ چمچ یا گیلہ برطن نہیں لینا جو جار ہوگا وہ بھی گیلہ نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ کو ریس پی اچھے لگی تو لائک کا بٹن دبا دیں اور پلیس ویڈیو کو آئند تک دیکھا کریں لائک کمنٹ شیر لازمی کیجئے اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے